موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی افقہو قولی حسم اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر تمام تعریفیں ہیں اس پاک بابرکت ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو کبھی بھی بنا ہدایت کے نہیں چھوڑا زندگی کی کسی ایک لمحے میں بھی اس پروردگار نے اپنے دامن کو ہم سے دور نہیں کیا ہمارے دامن کو ہمیشہ پروردگار نے اپنے ساتھ متمسک رکھنے کے ایک سے ایک طریقے ہمیں بتائے ہیں اور جیسا کہ ہماری گفتگو بلکل آخر پہ آ چکی ہے کیفیات نفس پہ کہ نفس کی کون سی کیفیات ہیں جہاں سب سے زیادہ تسکیہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک میں اور آپ نفس کی کیفیت کو نہیں پہچانیں گے ہم اس کا تسکیہ نہیں کر سکیں گے بلکل ایسے ہی کہ جیسے اگر ہمیں کسی بیماری کا پتہ نہیں ہے موالد سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بیماری کیا ہے جب تک کہ کسی ڈیزیز کو ڈائیگنوز نہیں کیا جا سکتا تب تک اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے اور اتنے دن ہم نے یہ بات کی کہ نفس کبھی نفس امارا ہے کبھی لوامہ ہے کبھی ملہمہ ہے کبھی متمنہ ہے لیکن جو سب سے زیادہ نفس جس کو تسکیہ کی ضرورت ہے وہ نفس امارا ہے اور خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 میں نفس کا تو کام ہی ہے کہ یہ ہر لمحے تمہیں برائی کی طرف اکساتا رہے گا اب ہمارا یہ کام ہے کہ نفس کی ٹریننگ اس طرح سے کریں نفس کو پریکٹس اس طرح سے کریں کہ جیسے ہی نفس میں گناہ کرنے کا خیال آئے تو نفس ہی اسے روکے کیوں جیسے کہ پچھلی گفتگ میں بھی کہا کہ نفس کو مارا نہیں جا سکتا نفس کو کچلا بھی نہیں جا سکتا اسے زیر کیا جا سکتا ہے اسے ٹرین کیا جا سکتا ہے اسے صدھارا جا سکتا ہے اور جیسا کہ نفس لوامہ ہے اگر لوامہ نفس پہ اس کو ٹرین کر لیا جائے کہ جیسے ہی گناہ کرنے لگے تو اس کے بعد جب پچھتاوہ ہوتا ہے دراصل نفس لوامہ میں پچھتاوہ ہی ہے جو اگلی دفعہ اسی گناہ کو کرنے سے روکتا ہے اور پھر نفس ملہمہ ہے یعنی جیسے ہی انسان گناہ کے قریب جانے لگتا ہے تو کوئی ایک خیال کوئی بات کوئی الہام کوئی وہی کوئی ذات سامنے آ جاتی ہے جو آ کر گناہ سے روک لیتی ہے اب چونکہ گفتگو بالکل کونکلوجن کی طرف آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ نفس کی کون کون سے کیفیات ہیں اور کہاں کہاں پہ تسکیہ کی ضرورت ہیں اب یہ ہے کہ تسکیہ ہوگا کیسے وہ کون سے سٹپس اٹھائے جائیں گے کہ جن کے نتیجے میں بہترین تسکیہ ہو سکتا ہے اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو آج کی اس تاریخ میں ہمیشہ انسان کے سامنے وہ چیز پیش کی جا رہی ہے جو دراصل نہیں ہے انسان ڈبل پرسنالٹیز ڈبل انوائرمنٹس ڈبل تھرٹس ڈبل فراڈز میں بھسا ہوا ہے دیکھنے میں چیزیں اور ہیں لیکن ان کی حقیقت اور ہے یعنی دیکھنے میں چیز حقیقی شئے کچھ اور ہے لیکن وہ اپنے اندر مجازی معنی کچھ اور رکھتی ہے اسی طرح تسکیہ نفس کے لیے سب سے اہم چیز علم کا بڑھنا ہے ایمان کا بڑھنا ہے خلوص میں اضافے کی ضرورت ہے اپنے ارد کرد کے محول کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے اپنے محول کو خود بنانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں اس دنیا کے تقاظوں کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرنا ہے لیکن پربردگار نے شریعت کی ایک حدود ہمارے عدقیت متین کر دی ہے مجھے اور آپ کو تسکیہ نفس کے لیے اس حدود کو کروس نہیں کرنا اور یہ جو قرآن میں بات پر کہا جا رہا ہے متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ تو متقی بننا کیا ہے تقوی کیا ہے زبط نفس کا نام ہے اور زبط نفس ہی دراصل تسکیہ نفس ہے جیسے امام علی کا فرمان ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو چھوٹا سا جرم سمجھتے ہو یعنی چھوٹا سا مادہ سمجھتے ہو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے اندر تو ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے یعنی ہمیں اس عالم اکبر کی جہتوں کو ایک کی کر کے کھولنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ تسکیہ کی ضرورت ہے اور اس کا آسان ترین فارمیولا اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ایک صفحہ لیں اور اس کے اوپر اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو لکھیں اور پھر ان برائیوں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرنا شروع کریں ایک ایک برائی پر کام کریں اور اچھائیوں میں توفیق پروردگار کی دعا مانگیں کہ خدایہ یہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان سب میں اضافہ فرما دیں اور ایک اور چیز جو ہم عموماً جس پر غور نہیں کرتے جو تسکیہ ہے بلکہ وہ ایسی درسگاہ ہے وہ ایسا مقام ہے وہ ایسا پیمانہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد جب تاریخ دیکھی جائے گی تو دنیا ان لوگوں کی شکر گزار ہوگی کہ جب انسانی اقتدار کی بات انسانی تسکیہ کی بات نفس کے تسکیہ کی بات تقوی کی بات کہیں سے نہیں کی جاتی تھی تو وہ ایک جگہ تھی جہاں سے یہ تمام گفتگو کی جاتی تھی اور وہ کیا ہے وہ ہے مجلس حسین ازاداری حسین ازاداری حسین وہ اس قدر مضبوط آلہ ہے تسکیہ نفس کا کہ اتنا طاقتور آلہ اور کوئی نہیں ہے آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں جتنا مرضی علم حاصل کر لیں جتنا مرضی تسکیہ کے فارمیلے بنا لیں لیکن جتنا دل منقلب ہوتا ہے فرش عزا پہ بیٹھ کر جس قدر ہی جان یہ فرش آپ کے اندر بپا کر دیتا ہے اور ایسی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ہے آپ تصور کیجئے جب آپ فرش عزا پہ بیٹھ کر امام حسین کی مشکل پہ روتے ہیں تو آپ کو اپنی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں جب آپ ان بی بیوں کو ان مستورات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے قربانیاں دی ہیں تو آپ میں قربانی کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے اصحاب نے کیسے اپنی زندگیوں کو چھوڑ کے جیسی بھی زندگیاں تھی ان کو چھوڑ کے حق کا راستہ چنا ہدایت کا راستہ چنا تو یہ ہم سب میں طاقت پیدا کرتی ہیں یہ تمام باتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کیوں کیونکہ ہم نے کربلا والوں کا نتیجہ دیکھ لیا شبع اشور امام حسین نے مقام جنت دکھا دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ ایسا مقام ہے ایسی جگہ ہے کہ اگر ساری رات کا تڑکتا ہوا مریض بھی جب فرش عذا پہ آکے بیٹھتا ہے تو اسے اس جگہ سے زیادہ بڑا شفاخانہ کوئی اور محسوس نہیں ہوتا انسانیت اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی جہاں پرسکون محسوس ہوتی ہے وہ جگہ فرش حسین ہے وہ مجلس حسین ہے یہ ایسی جگہ ہے جو آپ کی ذات کے اندر ایک چھوٹا ایسا طوفان مچانے کی طاقت رکھتی ہے تمام برائیوں کو اس جگہ کے صدقے میں دور کرنے کی کوشش کریں ایک ایک کر کے جیسے میں نے ارز کیا کہ ایک ایک برائی کو سامنے رکھیں ایک ایک اپنی خامی کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں اور یہ آہستہ آہستہ ہوگا یہ عمل ایسا ہے کہ جو فورا ہونے والا نہیں ہے اور امام حسین نے ہم سب کو اتنی طاقت دی ہے بلکہ ہم تو اس رہنما کے ماننے والے ہیں اس کی قدم پر قدم رکھ کے چلنے والے ہیں کہ جس نے موت کی فلسفے کو ہی بدل دیا ہمارے ہم عمومن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا لیکن امام نے آشور کے دن بتایا کہ دراصل مر کے آپ کو عبدی زندگی مل جاتی ہے وہ زندگی جس کی انسان ہمیشہ سے خواہش کرتا ہے امام نے نوکی نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ اگر قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے تو موت کے بعد بھی یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے اگر آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا تو یہ قرآن یہ تلاوت قرآن چاہے آپ ایک آیت پڑھیں لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں اسے خلوص کے ساتھ پڑھیں اس پہ ایمان رکھ کر پڑھیں تو وہ ایک آیت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ آپ کے نفس کی تمام اخلاقی رضائل کو ختم کر سکتا ہے اور پروردگار اس تسکیہ نفس پہ اتنا زور کیوں دیتا ہے کیوں کیوں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو جس جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے جس مقصد کے لئے اس نے مجھے اور آپ کو خلط کیا ہے وہ مقصد وہ سانچہ کبھی بھی تسکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور پروردگار ایسا عادل ہے کہ اس نے اچھائی اور برائی دونوں کو واضح کر دیا ہے اب مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو بس ٹرین کرنا ہے اس کی ٹریننگ ایسے کرنی ہے کہ وہ نفس ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائے وہ نفس ہمیشہ نفس سے لوامہ ہو کر ہمارے سامنے آئے اور میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس تو ایسے ہاتھی موجود ہیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لئے بہترین سے بہترین راہ حل ہر مسئلے کا حل ہمارے لئے بتا کر گئے ہیں ہمارے لئے کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو جس کا جواب ڈھونڈا نہ جا سکے ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں اور آج انتیس سفر ہے آج آپ دیکھئے جناب سیدہ کے گھر میں دو دو جنازے اٹھ گئے ہیں اور بی بی کو ہم پرسہ دینے کے لئے ہیں کاش بی بی ہم آپ کے پاس جنت دل بکی میں اس اچھوے ہوئے قبرستان میں آتے آپ کے پاس اور آپ کی قبر پر بیٹھ کے آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں آپ کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا اس لمحے رسول اللہ بار بار جناب سیدہ کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور کبھی بیشانی کا بوسہ لیتے ہیں کبھی ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں کبھی اس پہلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور گریا کرتے ہیں اسی طرح علی کو دیکھا اور بلند آواز میں گریا کرنا شروع کیا ہو سکتا ہے رسول اللہ کے ذہن میں وہ منظر آ رہے ہوں جب اسی علی کے گردن میں رسن بن دے گی رسول اللہ کو وہ منظر یاد آ رہے ہوگی جب علی کے لگائے گئے زخموں کے بدلے اولاد علی کو دینے پڑھیں گے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ مجھے عسل دیجئے گا آپ مجھے گفن دیجئے گا میری قبر کو گھر میں ہی بنائیے گا میرے حرم میں اور علی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول کے چاہنے والے اکٹھے ہوں اور تدفین کا کام ہو سکے اور دوسرا وہ شہزادہ جس کا پرس دینا ہے ہمیں جناب سیدہ کو آخر وقت میں جب بی بی وسیعتیں کر رہی تھی جناب زینب کو تین چار سال کی بس عمر ہے بی بی کی اور وسیعت کرتے ہوئے کیا کہا کہ زینب یہ پانچ کفن ہے ایک تمہارے نانا کے لیے تھا وہ استعمال ہو گیا یہ جنت سے آئے ہوئے کفن ہے ایک علی کے لیے ہے ایک حسن کے لیے ہے اور جب آخری رہ گیا تو کہا یہ بھی حسن ہی کے لیے ہے اب جناب زینب کے دل میں سوال اٹھتا ہے کیا بھائیہ حسن کے لیے دو کفن کیوں ہیں یہ بی بی ابھی جانتی نہیں ہے نا کہ اہل پیت کے گھر سے یہ پہلا جنازہ اٹھا تھا جو دنیا کے سامنے آیا تھا جانتے نہیں تھے کہ یہ جنازہ گھر واپس آ جائے گا دوسرا کفن دینے کی ضرورت پڑے گی سوال اٹھا جناب زینب کی دل میں کہ میرے بھائی حسین کا کفن نہیں آیا وہ بھی تو پنچتن میں شامل ہیں اب جناب زہرہ کیا بتائیں کہ اے زینب آپ کے بھائی حسین کو تو کفن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کربلا کی گرم ریت آپ کے بھائی کا کفن بنے گی دو دن تک لاشا بے گرو کا فن پڑا رہے گا اللہ لانت اللہ قوم الظالمین